اجاملہ کا پشچات آپ یمدوتوں اور وشنو دوتوں کے بیچ کے پروچنوں کو سننے کے بعد اجامل دھارمک صدھانتوں کو سمجھ سکتا تھا تب وہ اپنے پچھلے پاپپورن کاریوں کو یاد کر سکتا تھا جسے کرنے کے لیے اسے بہت پچتاوا تھا اجامل نے کہا ہائے اپنی اندریوں کا داس ہو کر میں کتنا آدھم ہو گیا میں اپنے سے نیچے گر گیا ودیوت یوگ براہمن کے روپ میں ستھتی اور ایک ویشہ کے گرب میں بچوں کو جن دیا میں نے اتنا پاپ کیا کہ میں نے اپنی پاریوارک پرمپرہ کو گرا دیا واسطب میں میں نے شراب پینے کے آدھی ایک پتت ویشہ کے ساتھ سمبھوک کرنے کے لیے اپنی پویتر اور سندر یوہ پتنی کو تیاغ دیا میرے پتا اور ماتا وردھا تھے اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی انیہ پوتریہ میت نہیں تھا کیونکہ میں نے ان کی دیکھ بھال نہیں کی وہ بڑی مشکل سے رہتے تھے اب یہ سپشٹ ہو گیا ہے کہ اس طرح کی گتی ویدھیوں کے پرنامس پر روپ میرے جیسے پاپی ویقتی کو دھارمک سدھانتوں کو توڑنے والوں کے لیے نار کیے پرستیتیوں میں فیک دیا جانا چاہیے اور وہاں اتیدھک کشٹ اٹھانا چاہیے میں نشچت روپ سے سب سے گریند اور پاپا پورن گتی ویدھیوں کے ساغر میں ویلائے کرنے کے لیے دربھاگیا پورن ہوں لیکن پھر بھی میری پچھلی آدھیات میں گتی ویدھیوں کے کارن میں ان چار مہانوبھاووں کو دیکھ سکتا تھا جو مجھے بچانے آئے تھے اب ان کے آنے سے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے میں اتنا پاپی ویقتی ہوں لیکن چونکہ مجھے اب یہ افسر ملا ہے مجھے اپنے من جیون اور اندریوں کو پوری طرح سے نیانترت کرنا چاہیے اور ہمیشہ بھکتی سیوہ میں سنلگن رہنا چاہیے تاکہ میں پھر سے بھوتک جیون کے گہرے اندھکار اور اگیان میں نہ گروں کیول اس لیے کہ میں نے بھکتوں کی سنگتی میں بھگوان کے پویتر نام کا جب کیا میرا حردہ اب شدہ ہو رہا ہے اس لیے میں پھر سے بھوتک اندریترپتی کے جھوٹے لالچ کا شکار نہیں بنوں گا اب جب کی میں پرم ستیمیں ستھر ہو گیا ہوں اب سے میں سویم کو پرم ستی کے ساتھ نہیں پہچانوں گا شریر، بھکتوں، وشنو دوتوں کے ساتھ ایک کشن کے جڑاو کے کارن اجامل نے در سنکلپ کے ساتھ جیون کی بھوتک افدھارنا سے خود کو الگ کر لیا اس پرکار سبھی بھوتک آکرشن سے مکت ہو کر وہ ترنت حریدوار کے لیے چل پڑے حریدوار میں اجامل نے ایک وشنو مندر میں شرن لی جہاں انہوں نے بھکتی یوگ کی پرکریہ کو انجام دیا انہوں نے اپنی اندریوں کو وش میں کر لیا اور اپنے مند کو پوری طرح سے بھگوان کی سیوہ میں لگا دیا اجامل پوری طرح سے بھکتی سیوہ میں لگا ہوا ہے اس پرکار انہوں نے اپنے مند کو اندریت رپتی کی پرکریہ سے الگ کر لیا اور بھگوان کے روپ کے بارے میں سوچنے میں پوری طرح سے لین ہو گئے جب ان کی بدھی اور مند بھگوان کے روپ پر ستھر ہو گئے تو براہمن اجامل نے ایک بار پھر اپنے سامنے چار دویو یکتیوں کو دیکھا وہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ وہی ہیں جنہیں اس نے پہلے دیکھا تھا اور اس پرکار اس نے ان کے سامنے جھک کر انہیں پرنام کیا وشنو دوتوں کو دیکھ کر اجامل نے حریدوار میں گنگا کے تٹ پر اپنا بھوتک شریر تیاغ دیا اس نے اپنے مول آدھیاتمک شریر کو پنہ پرابت کر لیا جو کی پربو کے ایک سہیوگی کے لیے اپیوک شریر تھا بھگوان وشنو کے آدیش واہکوں کے ساتھ اجامل سونے سے بنے ایک ہوائی جہاج میں سوار ہو گیا وائیو مارک سے گجرتے ہوئے وہ سیدھے بھاگیا کی دیوی کے پتی بھگوان وشنو کے نیواز تھان پر گئے اجامل ایک براہمن تھا جس نے بری سنگتی کے کارن سبھی براہمنوادی سنسکرٹی اور دھارمک صدھانتوں کو تیاغ دیا تھا سب سے پتت ہو کر اس نے چوری کی شراب پی اور انیا گھنوں نے کام کیے اس نے ایک ویشیا بھی رکھ لی اس پرکار انہیں یمراج کے آدیش واہکوں دوارہ نرک میں لے جایا جانا تی تھا لیکن انہیں ترند پویتر نام ناراین کے جب کی ایک جھلک مات سے بچا لیا گیا